موسیقی حضرت سیدنا ظنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ اب اپنے وقت کے بڑے جلیل القدر اور شانو والے اللہ کے ایک بندے ہوئے ہیں صاحبِ تقویٰ تھے صاحبِ عمل تھے صاحبِ ریاضت تھے حضرت آپ کبھی تصوف کی کتابوں میں حضرت کو پڑھیں تو آپ کا دل کھل اٹھے گا کہ کیسے پڑے لوگ ہوئے ہیں حضرت جی اور حضرت جی یاد رکھیے گا ان کا سب سے جو بڑا کمال تھا وہ یہ تھا کہ یہ اخلاص والے تھے ہم میں سے بڑے احباب نکلے ہوئے ہیں لیکن ابھی ہمیں اخلاص نہیں محسر آیا ہم ابھی کمالات کے طالب ہیں ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کوئی کمال آجائے ہمیں بھی مجنو پھوک مارا نورام آجائے نہیں یہ اخلاص والے ہوتی ہیں یہ کہتے ہیں پھوکتے ہیں میں ماراں گا اگو دی مرضی رام دبے پہنے دبے یہ اللہ سے متھا نہیں لگاتے ہیں ہم پھسے ہوئے ہیں ہم کمالات کے طالب ہیں بھی کوئی واوا چاہتا ہے کوئی نام چاہتا ہے کوئی کمالات چاہتا ہے یہ صرف اس کو چاہتے ہیں ان کا سب سے بڑا کمال ہی ہوتا ہے کہ یہ صرف اس کی رضا چاہتے ہیں ہم ابھی پھسے ہوئے ہیں کہ جی میں جنو دام کرانو رام آجائے دیکھو نا میرے محبوب علیہ السلام حضرت آپ کی حیاتِ طیبہ میں آپ کی تین بیٹیاں انتقال کر گئیں ان سے زیادہ بھی کوئی ہے شانو والا تین اگر چاہتے تو نہ کرتی لیکن حضور نے نہیں چاہا آپ نے فرمایا میں وہی چاہوں گا جو میرا اللہ چاہے گا اللہ کہتا ہے محبوب میں وہ چاہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں لیکن محبوب کہتے ہیں نہیں میں وہ چاہتا ہوں جو تُو چاہتا ہے یہ محبوب و محب ہے تو یہ بس ابھی ہم ہم فسین ہوئے میں بہت کم دم کرتا ہوں لوگوں کیونکہ میں نے بھی دارا لگدہ ہے جب رام نا آیاب iratto bisti ہو جڑھی میں بہت کم دم کرتا ہوں لوگوں میں کہنا ہم میں یہ جو آپ کو جمعہ سناتا ہوں نا یہ میں اپنا حال سناتا ہوں یہ نہ سمجھے کہ میں آپ میں سے کسی کو باتیں لگا رہا ہوتا ہوں یہ میں آپ کو اپنا حال سناتا ہوں مجھے کوئی دم کے لیے کہ میں بہت کم کرتا کہ رام نہ آیا تو بستی ہو جنہی ہو جاؤ جی یا ڈی وڈی پاک بنی ادھر رام دے آیا گوئی بھی لیکن یہ نہیں باتوں کی پرواہ کرتے یہ اپنے اللہ کی چاہے گا رام دے گا چاہے گا نہیں دے گا اب حضرت جی دیکھیں کبھی میں دیکھتا رہتا ہوں جب ہم اکثر تقریر کر کے نکلتے ہیں تھوڑا ٹائم ملتا ہے تو میں فیس بوک بغیرہ دیکھ لیتا ہوں یوٹیوب دیکھتا ہوں اکثر پیشتر میں دیکھتا ہوں حضرت جی فیس بوک بھری پڑی ہے امیروں نے امیروں نے کا وظیفہ اس لئے یہ وظیفہ پڑا اور وہ امیر ہو گیا تو میں اکثر سوچتا رہا تھا میں کہتا ہوں ساری فیس بوک پڑی یہ پیسے لے آنا لے وظیفیانہ کبھی اس طرح بھی تو وہ وظیفہ بھی لکھا ہو جس نے یہ وظیفہ پڑا اس کو اللہ مل گیا کیونکہ حضرت اللہ ہماری طلب ہی نہیں ہے اس لئے پھر فیس بوک پہ ایسا کو وظیفہ بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ اور اللہ کا رسول ہماری طلب ہی نہیں ہے اس لئے پھر یوٹیوب پہ ایسا کو وظیفہ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم سارے پیسے ڈھونڈے نکلے ہوئے ہیں پھر یوٹیوب بھری پڑی ہے بلکہ بڑے بڑے میں نے احباب دیکھے ہیں جو صرف فیم لینے کے لئے کہ میرا یہ کلپ سنا جائے گا تو وہ یہ ایسے وظیفہ اللہ حضرت سید کو زیادہ دور نہیں یہ سن اٹھارہ سو کا انڈ ہے اور انی سو کی ابتداء ہے یہ سید غوث علی شاہ صاحب ایک بزرگو میں انڈیا میں حضرت کا مظاہر ہے حضرت کے پاس کو بندہ آ گیا آگے کہتا ہے حضرت کو وظیفہ دسو جدنال پیسے آن آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفہ پڑھنے سے پیسے آتے ہیں آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفہ پڑھنے سے پیسے آتے ہیں اس نے کہا نہیں حضرت آتے ہیں آپ نے فرمایا اگر آتے ہوتے تو جتنے وظیفے میں نے پڑھ دی ہیں میرے بھی باہر گڑے بندے ہوتے ہیں اللہ کا نام تو شابون کی طرح ہے اللہ کا نام تو شابون کی طرح ہے یہ میل اتارتا ہے دنیا میل ہے اللہ کا نام لینے سے میل نہیں آتی میل اترتی ہے حضرت جہاں اللہ حضرت جی یہ بس ایک کفیت اور حال تھا ان کا حضرت جی اللہ ایسے وظائف لکھے ہوئے ہیں حضرت جی لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان جو وظائف نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فرمائے جس طرح ایک بڑا معروف وظیفہ ہے آپ بھی اس کو پڑا کریں جو سپیشر رزق کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں جی عوضہ وظیفہ عوضہ وظیفہ سب کے وظیفے ایک طرف میرے محبوب کا وظیفہ ہے محبوب ہے جن کے لئے قرآن کہہ رہا اگر یہ آیت نہ اترتی تو زبان مصطفیٰ پر ہمیں پھر بھی اتنے یقین تھا وہ وظیفہ ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھ کے تو سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ الاعظیم حضرت کھل جائیں گے بند دروازے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت جی کوٹرا کی پیسے ہیں دائے گا لیکن جڑے آنگے نا آنگے موجہ والے حضرت جی پیسہ کچھ نہیں ہوتا جی اصل سکون ہے اصل پیسے سکون والے ہوتے ہیں اصل پیسے وہ پیسے ہیں جو برکتوں والے پیسے آئیں گے لیکن ہے ذرا وظیفہ ہو کھا گڑا فجر والے اٹھے جی پھر ٹیم نہ سنتا پڑے جماعت تو پہلے پہلے ہے وظیفہ بھی پڑے لیکن حضرت ہے بڑا مجرب جس جس نے کیا نہ یہ بھارے لگ دیں ہیں حضرت اس کو آپ کیا کریں اس کو بھی آپ نے فرمایا تینوں کہ نے کہا جی وظیفہ بڑھنا پیسے ہیں لیکن کہتا نہیں حضرت قدس کو وظیفہ آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرنا کہ چاشت کے وقت یہ جو ٹائم ہوتا ہے نو ساڑھے نو دس بجے کا چاشت کے وقت ٹھیک ہے جی کس بار نہ یا وہابو یا رزاق پڑھ کے نہ تو سر سجدے میں رکھ کے تو انہیں دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے لیکن یہ کام کرنا یہ وظیفہ مسجد میں نہ پڑھنا تو وہ کہنے لگا کہ تھی پڑھا فرمایا کہ تھی باہر پڑھیں جا کے وہ آگے سرز کرتا ہے حضور مسجد میں کیوں نہ پڑھوں آپ نے فرمایا رابد کار تو رابکل ہوئی شاہ منگنی جڑی انہوں پساندی نہیں ہے جا کے کہ تھی باہر پڑھیں گے یہ مزاج اور انداز تھا ان کا لیکن دکھ ہی ہے کہ آج کوئی آج سارے انہوں پیسے چاہیے دیں پیسے والا کسے انہوں نہیں چاہیے آج سب کو کوٹھی چاہیے کوٹھی والا نہیں کسے کو چاہیے آج سب کو شورت چاہیے نام چاہیے واوا چاہیے پروٹوکول چاہیے آج وہ تو چاہیے نہیں کسی کو جس دن آپ اس کو چانا شروع کر دیں گے اس دن پھر فیس بک پہ یہ والے بھی وظیفہ آنے شروع ہو جائیں گے کہ جس جس نے یہ وظیفہ پڑھا اس کو وہ مل گیا لیکن وہ دیکھو نا حضور بلشا جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا جے میں تینوں اندر ڈھونڈا فیر مقید جانا کتے گئی ہے ٹونڈے درجی کتے گئی ہے ٹونڈے کبھی دور تھا جب لوگ اس کو تلاش کیا کرتے تھے درجی جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا جے میں تینوں اندر ڈھونڈا فیر مقید جانا جب اس کو بھی ڈھونڈا جاتا تھا کبھی وقت رہا ہے جب اس کو بھی ڈھونڈا کرتا لیکن اب ان پیسے انہی اگلہ کرو جی ان پیسے انہی اگلہ کرو ان ٹون شون گئی ان ٹون شون گئی وہ دور گیا جو اقبال کا دور تھا